اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں آپ کے جی تو دوستو آج کا بزنس آئیڈیا بہت ہی چٹھارے دار ہے ایسا بزنس آئیڈیا جس پر اگر آپ ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر لیں اور تھوڑی محنت کر لیں تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ اپنا برینڈ لاج کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو مشین کی پوری معلومات کے لیے پوری ویڈیو دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا جی تو دوستو آج جس مشین کا ہم آپ کو تعرف کروانے جا رہی ہیں وہ ہے گرینڈر مشین یعنی مسالہ گرینڈر مشین اب تو بات آپ مکمل سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم آپ کو مسالوں کا بزنس بتانے والے ہیں مسالے ہماری روز مرہ کی ہر پکنے والی چیز میں استعمال ہوتے ہیں گھروں میں ہوتلز میں بار بی کیو شاپس پر اور دیگر اس طرح کے جتنے ریلیٹڈ بزنس ہیں سب میں استعمال ہوتے ہیں اس حساب سے ان کی خپت بھی بہت زیادہ ہے اور مارکیٹ میں آپ اپنا مسالہ بیچ کے اچھا مارچن بھی کما سکتے ہیں دوستو آپ سکرین پر مشین دیکھ رہے ہیں یہ بڑی باسکٹ نمام مشین ہے جس میں تین موٹرز لگی ہیں جن پر تین بڑے بلیڈز لگے ہوئے ہیں اس کی ورکنگ بہت آسان ہے تینوں موٹرز کے بٹن الہدہ الہدہ ہیں آپ چاہے تو ایک بلیڈ چلائیں چاہے دو یا آپ تینوں ایک وقت میں چلا سکتے ہیں مسالہ بہت بریک پیس کر بیچ سکتے ہیں یہ گھر کے بجلی کنیکشن پر ہی مشین چل جاتی ہے اور اس کی جسامت اتنی ہے کہ آپ اسے گھر کے کسی ایک کونے میں لگا لیں اور ایک بندہ با آسانی اسے ہینڈل کر سکتا ہے اس کی جسامت زمین سے آسمان کی طرف اسی انچ جبکہ سٹینڈ سے تیس انچ اور اس کا ڈایا تقریبا چودہ انچ ہے اس میں آپ دو سے ڈھائی کلو سرخ مرچ اور چار کلو تک حلدی پیس سکتے ہیں صرف یہی نہیں کوئی بھی چیز اس میں آرام سے پیس ہی جا سکتی ہے جیسا کہ گرہ مسالہ وغیرہ جب آپ مسالہ پیس لیں تو اب دو طریقی ہیں چھوٹے شاپر لیں ان میں مسالہ جو کہ گرہ مسالہ سرخ مرچ حلدی کالی مرچ سوکھا دنیا وغیرہ پاودر کر کے بھر کے گتے پہ لگا کے درجن کے حساب سے پیکنگ بنا کے شاپس پہ جائیں اور بیچ آئیں جب آپ کا کام تھوڑا بڑ جائے تو خود بخود سیل مین آپ سے مال لینے آ جائیں گے اور مال بیچ دیا کریں گے اسی طرح دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پرنٹڈ شاپر جو ہے وہ مارکیٹ سے مل جاتے ہیں آپ وہ خرید لیں اور ان کو سیلنگ مشین کے ذریعے سیل کر کے ان میں مسالہ بھر کے آپ مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں اس کے بعد آپ وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بزنس بڑ جائے تو آپ اپنے نام کے پرنٹ کیے ہوئے شاپر بھی چھپوا کے ان میں پیکنگ کر کے بھی آپ مسالہ بیچ سکتے ہیں یہ جو مشین آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ درمیانہ سائز ہے اس سے چھوٹی اور اس سے بڑا سائز بھی اویلیبل ہے دوستو آپ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی مشین بناتی ہیں تو اپنی مشینری کی پروموشن کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کے مشینری کی بڑی اچھی پروموشن اور پبلی سٹی کریں گے جس سے آپ کے کام کو چار چاند لگ جائیں گے آپ کا کام چار گناہ تک بڑھ جائے گا آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل انجنرنگ سپیکے کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں اور تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے اگلے بزنس آئیڈیا تک اجازت دیں اللہ نگے بان موسیقی موسیقی موسیقی